یہ بدت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں نہیں کی اور صحابہ اکرام نے نہیں کی دین کے حوالے سے وہ بدت ہے کیوں جی ایسا ہی سنا ہوا آپ لوگوں نے پھر تو ہر چیز ہی بدت ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن تھا کتاب کی شکل میں کس کے زمانے میں آیا؟ سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں باجماعت تراوی پڑی اس کے زمانے میں آئی ہے سجدہ عمر فاروق اس کا بطلب ہے کہ سجدہ عمر نے بھی بدد کی اور سجدہ عثمان نے بھی بدد کی سجدہ امام فخرودین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ اور اللہ کے رسول نے حد بندی کر دی ہے اس حد بندی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنا چاہیے اس میں آپ اضافہ کرتے ہیں یا اس میں کمی کرتے ہیں دونوں صورتوں میں بدد ہو نماز فجر کی دو رکعت ہے اگر میں تین کر دے تو میں کیا کروں گا بدد کیوں کہ اس کی حد بندی ہو چکی ہے دوسری ہر وہ چیز جس کی اللہ اور اللہ کے رسول نے حد بندی نہیں کی ہے اس پر حد قائم کرنا بدد ہوگا ملاد کیا کہیں پر اس کی حد بندی کی گئی ہے کیا اس کو کسی بھی قرآن کی آیت میں کسی بھی حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے تو کوئی شخص اگر یہ کہے کہ بارہ ربیل اول پر جلوس نکالنا یا جشن منانا یہ غلط ہے تو اس نے کیا کیا اس نے بدد کی